بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو پی پی ایسی چالان فارم فیل کرنے کے بارے میں بتاؤں گا پی پی ایسی چالان فارم کا نمونہ آپ کے سامنے ہے یہ چالان فارم ہے اس کے اوپر پی پی ایسی 3 لکھا ہوا ہے چالان فارم پروویجنل پرووینشل اس میں تین عدد کوپیاں ہوتی ہیں چالان فارم کی یہ اریجنل کوپی ہے جو یہاں تک اینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈوپلیکیٹ ہے اور پھر ڈرپلیکیٹ ہے یہ تین عدد کوپیاں آپ نے فیل کرنی ہیں اس میں پہلی جو کوپیاں فیل کریں گے سیم ٹو سیم آپ نے دوسرے پوشن میں ڈوپلیکیٹ میں بھی یہی ڈیٹا دینا ہے اور ڈرپلیکیٹ میں بھی آپ یہی ڈیٹا دیں گے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ چالان فارم کسی بھی ٹریئری میں سب ٹریئری میں جمع کروا سکتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کروا سکتے ہیں سٹریٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا سکتے ہیں تو یہ تو بینکس ہیں جن میں آپ اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسے پروپر کس طرح سے فیل اپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں آپ کو پہلا کولم نظر آ رہا ہے بائی ہوم ٹینڈرڈ بائی ہوم ٹینڈرڈ کا مطلب ہے جس بندے کی طرف سے یہ چالان فارم کیا جا رہا ہے فیل کیا جا رہا ہے یہاں پر لکھا بھی ہوئے نیم آف دا کینڈیڈیٹ یعنی یہاں پر آپ کا اپنا نام آئے گا آپ کینڈیڈیٹ ہیں آپ اپنا نام لکھیں گے میں ابھی آپ کو یہ فیل کر کے دکھاتا ہوں آپ اس طرح سے اس طرح سے آپ بھی نام لکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کے آسانی کے لئے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ ٹینڈیڈیٹ ہیں تو اس طرح سے آپ اپنا نام فیل کریں گے کوشش کریں کہ یہ capital letter use کریں یہ آپ کا نام آگیا ہے اس کے بعد آپ father name بھی ساتھ میں دیں گے یہاں پر آپ نے name لکھا father name لکھ لیا اس کے بعد جو دوسرا column ہے یہاں پر address آتا ہے جو کہ already printed ہوتا ہے secretary پنجاب public service commission لاہور کے نام یہ چالان فیل کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو as it is آپ چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہے examination fee for the post of یہاں پر آپ نے post کا name لکھنے ہیں کس post کے لئے آپ apply کر رہے ہیں جیسے آپ اگر apply کر رہے ہیں lecturer کے لئے تو آپ یہاں پر lecturer لکھیں گے lecturer جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا آپ وہ mention کر دیں گے یہاں پر lecture english ہے مہت ہے جو بھی آپ کا سبجیکٹ آپ یہاں پر سبجیکٹ mention کریں گے اس کے ساتھ آپ bps بھی لکھیں گے lecture bps 17 کے ہوتے ہیں تو آپ bps 17 لکھ دیں اس in lines میں آپ یہی چیز لکھیں گے میں دوبارہ repeat کیے دیتا ہوں lecture examination fee for the post of یہاں پر post name لکھنا ہے lecture english bps 17 اس کے بعد اسی خانے میں آپ کو case number نظر آئے گا یہاں پر آپ نے اس کا case number لکھنا ہے lecture english bps 17 کا case number یہاں پر آپ mention کریں گے جو کہ 40 ڈیش 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 یہ case number آئے گا اس کے بعد case number لکھنے کے بعد اس طرح سے case number ہوتا ہے آپ کو advertise پر بھی نظر آ جائے گا case آپ لکھیں گے آپ کی پوسٹ کے بالکل ساتھ میں یہ mention ہوگا جیسے lecture انگلیش ہے اس کے ساتھ میں mention ہوگا case number وہ آپ یہاں پر put کریں گے اس کے بعد ہے amount amount جو اب پی پی ایسی نے پہلے 400 ہوتی تھی لیکن اب 17 scale کے لئے اور نیچے تمام scales کے لئے 600 exam fees رکھی ہے انہوں نے تو آپ یہاں پر 600 لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کر لیں یہاں پر in words rupees آپ نے 600 in words لکھنا ہے مطلب الفاظ میں آپ نے اس کو words میں لکھنا ہے 600 rupees یہاں پر آپ mention کر دیں گے words میں only 600 rupees only یہاں signature کا sign ہے یہاں پر candidate کے signature آئیں گے officials کے signature نیچے ہوتے ہیں یہاں پر candidate کے signature آئیں گے یہاں اپنے candidate مطلب آپ کو اپنے signature کرنے ہوں گے اسی طرح دوسرا farm ہے اس کے اوپر بھی آپ اسی طرح سے fill کریں گے وہی data آپ نے same to same اس کے اوپر copy کرنے ہیں اور وہی تیسری copy پر بھی آپ یہی data copy کریں گے اور اس طرح سے آپ کا چالان fill ہو جائے گا اس کے اوپر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ یہاں پر اپنا id card number دینا مت بھولیے گا یہاں پر id card کی space نہیں ہوتی تو اس کے لئے آپ اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ تینوں copies پر لکھا جائے سپوز آپ کا id card number جو بھی ہے وہ آپ یہاں پر mention کریں گے 5 digit first 5 digit پھر next 7 digit اور پھر next 1 digit اس طرح سے آپ کا cnac complete ہو جائے گا یہاں پر بھی آپ cnac دیں گے یہاں پر بھی cnac دیں گے اس کے علاوہ ایک اور important چیز جو bank کے لئے ضروری ہے وہ ہے آپ کا mobile number آپ اس کے اوپر mobile number بھی mention کریں گے اسی طرح اس seat کے ہر حصے پر تو یہ proper طریقہ تھا چالان فارم fill کرنے کا میں دوبارہ سے repeat کرتا ہوں یہ آپ کا چالان فارم ہے اس کی یہ first copy ہے second copy ہے اور third copy ہے اس 는 first copy میں جس طرح سے آپ first copy fill کریں ویسے ہی آپ second copy اور third copy fill کریں یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں name of the candidate یہاں پر by home tender یعنی جس کی طرف سے fill کیا جا رہا ہے علی جمشید راؤ سانف جمشید علی یہاں پر آپ father name بھی لکھیں جس seat کے لئے apply کر رہے یہاں پر آپ post name لکھیں گے جس post کے لئے آپ apply کر رہے lecture کے لئے لیکچر English bps بھی لکھتے ہیں گے آپ ساتھ میں اس کے نیچے اس ہی خانے میں case نمبر لکھا جائے گا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دوبارہ سے کہ آپ نے triary یا sub triary میں submit کروانا ہے یہ چالان national bank of Pakistan میں یا state bank of Pakistan اور یہاں پر ایک important چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب آپ یہاں پر stamp کروائیں گے تو clear ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو اور اس کے اوپر receipt number لکھا ہوتا ہے bank کی طرف سے وہ بھی clear ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب apply کرتے ہیں online تو آپ کو receipt number آپ پر mention کرنا ہوتا ہے اور bank براج code بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ mention کریں گے تو اس طرح سے آپ کو یہ copy fill کرنی ہوگی اسی طرح سے یہ چیز آپ یہاں پر دوبارہ copy کریں گے اب پر نام آئے گا father name son of your daughter of female candidate ہیں تو daughter of آئے گا اور اگر آپ male candidate ہیں تو آپ کا son off آئے گا اسی طرح سے آپ یہاں پر lecture post examination یہی وہی خانہ fill کریں گے case number لکھیں گے amount لکھیں گے یہاں پر اور اسی طرح ثرڈ کوپی آپ اس کی fill کریں گے یہاں پر آپ name آ جائے گا father name آ پر post name آ جائے case number آ اور یہاں پر amount آئے گی اور اسی طرح سے نیچے والی سائیڈ آپ fill کریں گے یہاں پر 600 روپیز in words لکھیں گے اور ادھر بھی signature ہوں گے ادھر بھی تین جگہ پر آپ کے signature ہوں گے کیونکہ یہ تین چالان ہیں تین وں پر ہی ID card mention کیا جائے گا اس طرح سے آپ کا چالان fill ہو جائے گا اور یہ میں آپ بتاتا چلوں کہ یہ 17 scale کے لئے نہیں ہے یہ فارم آپ PPSC پر آنے والی ہر post کے لئے آپ اسی فارم کو fill کریں گے پوسٹ نیم چینج ہوتا رہے گا کیس نمبر چینج ہوتا رہے گا اور اگر یہ سیٹ آپ 17 سے above کر رہے ہیں تو اس کی فیس بھی چینج ہو جاتی ہے اس کی فیس زیادہ آپ کو پی کرنی پڑے گی بہرحال ہر پوسٹ کے لئے آپ چالان fill کرنے کا یہی طریقہ ہوگا اور آپ نیشن بینک میں یا ٹریئری میں یہ فیس سب میٹ کروانی ہوگی اس کی اصل کوپی سب سے امپورٹنٹ چیز آپ اس کی اصل کوپی سنبھال کر رکھیں گے کیونکہ جب آپ انٹریو دینے جاتے ہیں تو وہ آپ سے اصل کوپی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر آپ miss place کر دیں گے اس کو گم کر دیں گے تو وہ آپ کو انٹریو کنڈکٹ نہیں کریں گے تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیز جمع کروا دیں تو اس کو ایسے ہی پھینک نہ دیں اسے سنبھال کر رکھیں بہتر طریقہ یہ ہے پی پی آپ کی جو closing date ہے اس سے پہلے پہلے NOC کے لئے apply کر دیں thank you very much ہمارا چینل دیکھتے رہیے more informations کے لئے چینل کو subscribe بھی کر دیجئے گا تاکہ آپ کو new videos ملتی رہیں اور آپ update رہیں thank you very much